طلبہ نے حسینہ واجد کا تختہ اُلٹ دیا نوجوانوں کی سیول نافرمانی نے حکومت گرا دی بنگلدشی وزیراعظم مصطافی بھارت بھاگ گئی ہزاروں افراد شیخ حسینہ واجد کی سرکاری رہائشگاہ میں داخل مظاہرین کی توڑ پھوڑ سامان اٹھا کر لے گئے لاکھوں افراد سڑکوں پر طلبہ کا جشن نارے بازی سجدہ شکر اور نوافل کی ادائیگی فوش نے حسینہ واجد کو مصطافی ہونے کے لیے پینتالیس منٹ کا وقت دیا قوم کے نام آخری تقریر ریکارڈ کرانے کی کوشش بھی ناکام بنا دی گئی اپوزیشن جماعتوں سے ملاقات کے خلاف آرمی چیف کا قوم سے خطاب ملک میں عبوری حکومت قائم کرنے کا اعلان وزارت داخلہ کے مطابق فوش عارضی طور پر ملک کا کنٹرول سنبھالے گی بنگلہ دیشی آرمی چیف کو ملک میں عبوری حکومت بنانے کا اعلان وقار اس زمان نے قوم سے خطاب میں کہا شیخ حسینہ واجد نے اسطیفہ دے دیا اب عبوری حکومت ملک چلائے گی عوامی لیگ کے سوا تمام سیاس جماعتوں سے بات ہوگی ملک پہ کرفی اور ایمرجسی کی کوئی ضرورت نہیں فوش پر اعتماد رکھیں عوام پور امر رہیں عوام کا ایک ایک مطالبہ تسلیم کیا جائے گا مزاہروں کے طوران حلاکتوں کی تحقیقات کریں گے وہ بری حکومت کے لئے جلد صدر سے ملاقات کروں گا ادھر بنگلہ دیشی صدر کا سابق وصر آسم قالدہ زیار کو جیل سے رہا کرنے کا حق قالدہ زیار نے عوام کو پرنام رہنے کی اپیل کر دی بنگلہ دیشی فوج کو کہنا ہے ملک پیجاری کرفی اور منگل کو قتن ہوگا کاروبار دوبارہ کھلیں گے شیخ حسینہ واجد بھارتی شہر اگلتلا سے دلی پہنچ گئیں بھارتی میڈیا سے مطابق دلی ایرپیس پر بھارتی کو ابھی سلامتی مشیر جتولی ملاقات کی حسینہ واجد کی مزید ملاقات مطبقیں حسینہ واجد مختصر قیام کے بعد دلی سے لندر نوانہ ہوں گی صورتحال کے پیشن اثر بنگلہ دیشی شرحت پر بھارتی پہنچ ہائے الارٹ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت جمہوری اور جامع ہونی شاہیے امریکہ کا بنگلہ دیش کی صورتحال پر رد عمل وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے بنگلہ دیش کی صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے امریکی سینیٹر چک شومر کہتے ہیں بنگلہ دیش کی جرتمند مظاہرین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں بنگلہ دیش میں متوازن عبوری حکومت کا خیام ضروری ہے برطانوی وزیراعظم بنگلہ دیش میں پرتشندد واقعات پر مایوس درجمان کا کہنا ہے بنگلہ دیش میں جمہوریت کے تحفظ کے لیے جلد اقدام ضروری ہیں یورپی یونین نے اقتدار کی جمہوری منتقلی کا مطالبہ کر دیا ادھر حسینہ واجد کے بیٹے سجید واجد کا کہنا ہے والدہ ملک سے بہت مایوسی کی حالت میں گئی اب سیاست میں واپس نہیں آئیں گی نامے پر فوج کی مواقف میں کوئی تبدیلی آئی ہے نہ ہی آئے گی بیانیاں بنانے والے فوج اور عوام میں درار ڈالنا چاہتے ہیں فوج اور عوام میں نفرتیں پھیلانے والوں کو کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا ڈی جائے اس پی آر لیفٹرن جنرل احمد شریف جوافری کی نیوز کانفرنس کہا ڈیجیٹل لحشتگردی کے خلاف قانون اس طرح کام نہیں کر رہا جس طرح کرنا چاہتے ہیں ایک مافیا نہیں چاہتا ملک ترقی کرے پاک فوج کے افسر اور زوان اس ملک کے اشرافیا نہیں فوج کسی خاص سیاسی سوچ مذہب یا مسئلے کو لے کر نہیں چل رہی پی ٹی آئی کا اسلام آباد میں اگست کے آخر یا ستمبر کے آغاز میں جلسے کا اعلان وزیراعلا علیہ امین گنڈاپور کہتے ہیں ہمارا جہاں دل کرے گا جلسہ کریں گے کوئی روک سکتا ہے تو روک لے ایف نائن پاک یا سوینگر ہائیوے دے دو نہیں تو ڈی چوک میں جلسہ ہوگا کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا آپ کا اینو سی ہم جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں کسی کا باپ بھی اب ہمارا اینو سی ختم نہیں کر سکتا ادھر پی ٹی آئی نے چودہ اگست کو منارے پاکستان پر جلسے کی اجازت کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں نئی درخواست دائر کر دی جسٹس علی باقی نشفی صبح نو بجے سماک کریں گے بلوچ یکجہتی کمیٹی اور اس کی خیادت دہشتگردوں کی پراکسی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹنین جنرل احمد شریف چوہدری کی نیوز کانفرنس کہا بلوچ یکجہتی کمیٹی کو پرم نحتجاز کی اجازت دی تھی مگر انہوں نے آگ لگائی سڑکی ملوک کی پور تشدد حجوم نے ایک ایف سی کے سپاہی کو شہید کیا کانون نافذ کرنے والے اداروں نے تحمل کے ساتھ اس معاملے کو دیکھا سینٹ میں اسمایل ہنیہ کی شہادت پر تاسے تھی قرارتات منصور سینٹر شہد رہبان نے کہا اسرائیل اور بھارت کو دنیا پر مسالم تھانے کی چھوٹی بھی لی ہوئی ہے اسرائیل اور بھارت کو آج بھی کوئی روکنے والا نہیں ہمیں ہر سیشٹ میں اسرائیل ایزارت پر بات کرنی جواہیے سینٹر پروشہ کان بولین نتنیاہو نرندر موڈی ایک ہی سکے کے دو روک ہیں اوائیسی موٹا ہو چکی ان کے الفاظ کے کوئی حیثیت نہیں خوشخبری ہے پاکستان کے دشمن حسینہ واجد بھاگ کر بھارت میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئیں وہ وقت تو نہیں جب نتنیاہو بھی بھارت میں پناہ لینے پر مجبور ہوگا شہواز شریف ہمارا حق ہمارے حوالے کرو مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رہے گا حکمرانوں سے کہتا ہوں یہ پر ام لوگ ہیں اٹھ کر نہیں جائیں گی امیر جماعت اسلامی حافظ نے ام الرحمن کا راول پنڈی میں دھرنے سے خطاب کہا ہم تصادم نہیں چاہتے لوگوں کے لیے ریلیف چاہیے بجلی کی قیمت کم کرنا پڑے گی آئی پی پیس کو لگام دینا پڑے گی سونیت یاد کاؤنسل کے رکن قابی سپلی ممتاز مصطفیٰ اقبال انتقال کر گئے پارلمیٹ لوجس میں موقین تھے دلگا دوارہ پڑھنے سے انتقال ہوا پارلمیٹ لوجس میں غلط پاکن کے باعث امبولنس انتر نہ پہن سکی سٹریچر تک انتر لے جانے کی بھی جاست نہ ملی ممتاز مصطفیٰ کو کندھو پر اٹھا کر امبولس تک لائے گیا افاج آسف نے قابی سپلی میں کہا پارلمیٹ لوجس میں گاڑیاں نو پارکن کے بورج کے ساتھ ہی لگائی جاتی ہیں سپیکر ریاض ساتھک نے کہا پہلے بھی نو پارکن سے گاڑیاں اٹھوائی تھی لگتا ہے اب مستقل لپٹر منگوانا ہی پڑے گا ڈاکٹر کا قاتل اپنا ہی بیٹا نکلا نماز جنازہ خود پڑھائی لہور میں نیجی اسپتال کے محلک ڈاکٹر شاہد کا بیٹا قیوم گرفتار پولیس نے دوست کو بھی دھر لیا پولیس کے مطابق ملزم قیوم پسند کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا والد کے انکار پر جنوری میں قاتلانہ حملہ کرایا قتل کی ڈیل پچاس لاکھ میں تیہ کی دوسرا حملہ دو کروڑ روپے میں کرایا پاکستان کرکیٹ بورڈ کا بانگلہ دش کرکیٹ بورڈ ذرابطہ بانگلہ دشی کرکیٹ ٹیم کو جلد پاکستان پہنچنے کی پیش پاکستان اور بانگلہ دش کی درمیان پہلا ٹیسٹ اکیس آگس سے راول پنڈی میں شیڈول ہے ذراعہ کے مطابق ملپی خراب صورتحال کی وجہ بنگلہ دشی ٹیم پریکٹس نہیں کر رہی ادھر بنگلہ دش اے ٹیم کا دورہ پاکستان 48 کھنٹی تاخیر کے شکار بنگلہ دش اے ٹیم اب دو دن بعد اسلام آباد کے لیے روانہ ہوگی محسن نکوی کو کہتا ہوں کرکیٹ ٹیم کی تشکیلیں نو کریں میرٹ کے خلاف وزیراعظم بھی سفارش کریں تو مت مانیں کسی بھی سفارش کو مسترد کرتے ہوئے صرف ٹیلنٹ کو آگے آنے دیں وزیراعظم شہباز شریف کا قدافی سٹیڈیم کی تعمیر نوخی تخریب سے خطاب کہا خوشی ہے قدافی سٹیڈیم کا انفرسٹرکچر جدید بنیادوں پر تعمیر کرنے کے لیے قدم اٹھایا گیا پریکٹ یا ہاکی کی روشن یادوں کو دوبارہ تازہ کیا جائے پی سی بی کے ٹومیسٹک چیمپینز کپ ہر سال کرانے کا اعلان چیئر بین پی سی بی موسی نقفی کہتے ہیں چیمپینز کپ میں پانچ ٹیم میں کھیلیں گی انٹرنیشنل کھلاری بھی شرکت کریں گے ٹومیسٹک سٹرکچر برا نہیں تبدیلی کی کوئی ضرورت نہیں وکار یونس مولے کھیلنے کا طریقہ کار بتلے گا تو کرکٹ میں بہتری آئے گی ادھر ٹومیسٹک کھلاریو کے محصور میچ پیس میں اضافہ کر دیا گیا اور پیلیس اولمپکس میں پاکستان کی واحد امید ارشد نتیم جیواند رو میں ارشد نتیم آج ایکشن میں ہوں گے ارشد نتیم کی قوم سے اپنی کامیابی کے لیے دعا کی اپیل کہاں قوم کی توخواد تک پورا اتنے کی کوشش کروں گا ادھر پیرس اولمپکس میں میڈل ٹیبل پر ٹین بدسور سر پہرے سٹرین کا اکیس کوڈ میڈلز کے ساتھ پہلا نمبر امریکہ کی انیس تلائی طموع کے ساتھ دوسری پوزیشن